سکم ویدھان صبح چنو میں سکم قرانتی کاری مورچہ نے زبردست جیت حاصل کی ہے اور اس جیت کے بعد سے ایک نام دیش بھر میں بہت زیادہ چرچہ میں آ گیا ہے وہ نام ہے مکہ منتری پریم سنگھ تمانگ کا تمانگ میں سکم کے مکہ منتری رہے پاون کمار چاملی کے خلاف ودرو سے لے کر سال دوہزار تیرہ میں اپنی خود کی پارٹی سکم قرانتی کاری مورچہ بنانے تک ایک لمبا سیاسی سفر تیہ کیا ہے دوہزار چوبیس میں ہمالیہ راجے کی 32 ویدھان صبح سیٹوں میں سے 31 سیٹے جیت کر اتحاس رج دیا اس سے پہلے کیول دو بار یعنی 1989 اور 2009 میں راجنیتک دلوں سکم سنگرام پریشت اور ایس ڈی ایف نے ایسی بھاری جیت درج کی تھی چھپن ورشے تمانگ کو یوگے سنگٹھن کرتا پرشاسک اور تیز ترہ راجنیتک گمانا جاتا ہے انہوں نے اپنے ویقتگت کریشمے کے ساتھ ہی بکاس اور کلیانکاری اپائیوں کے بل پر اپنی پارٹی کی سیٹوں اور مت پرتیشت میں زبردست اضافہ کیا ہے بھرشتہ چار کے ایک معاملے میں دوہزار سترہ میں دوشی ٹھہرائے جانے پر ایک سال تک جیل میں بند رہنے کے بعد جیل سے باہر آئے تمانگ نے اپنی پارٹی کو نیا سور ہوت دیا اس کے دو سال بعد ہی ان کی پارٹی نے چاملنگ کو سکتہ سے ہٹا دیا اور 2019 میں سترہ سیٹوں پر جیت حاصل کی SDF نے حالا کے 15 سیٹیں جیتی تھی لیکن پارٹی کے دو ویدھائکوں نے دو دو سیٹوں پر جیت حاصل کی اور انہیں ایک ایک سیٹ چھوڑنی پڑی تھی جس سے ویدھان سبح میں پارٹی کی سنکھیا پربھاوی روپ سے تیرا ہی رہ گئی تھی چاملنگ کو اپنے ویدھائکوں کے بڑے پیمانے پر پارٹی چھوڑنے کا بھی سامنا کرنا پڑا کیونکہ دس ویدھائک بھاچپا میں شامل ہو گئے دوسری طرف تمانگ نے اپنی شکتی اور مضبوط کرنے تدھا اپنی پارٹی کے آدھار اور سمرتھن کا وستار کرنے کے لیے محلاؤں اور کمزور ورگوں پر لکشت کلیانکاری یوجناؤں پر دھیان کیندرت کیا اور بھاچپا کے ساتھ گڑ بندھن کر کے کیندر سے ادھار وط پوشن کے ساتھ وکاسکاریوں کو لاغو کر دیا سیڈ بٹھوارے کے مددے پر حالاکہ دوہزار چوبیس کے ویدھان سبح چناؤں سے پہلے گڑ بندھن ٹوٹ گیا کالو سنگھ تمانگ اور دھن مایا تمانگ کے گھر پانچ فروری 1968 کو جن میں پریم نے پڑوسی راجے پشتم بنگال کے داجلنگ کے ایک کالیج سے اسناتر کی اپادی پرابت کی تھی 1990 میں ایک سرکاری سکول میں وہ شکشک تھے انہوں نے تین سال بعد ہی اپنی نوکری چھوڑ دی اور 1994 میں ایس ڈی ایف کی سیست ہاپنا کی جس کے ساتھ وہ لگ بک بیس سالوں تک جڑے رہے اس بیچ دوہزار تیرہ میں اپنی پارٹی کے گھٹن سے پہلے پندرہ سالوں تک وہ منتری رہے چاملنگ سے مت بھید کے بعد تمانگ نے سکم کی راجتی میں اکیلے بڑھنے کا فیصلہ کیا اور انہیں اپنے پورو راجتی گروہ کے کروہ کا بھی سامنا کرنا پڑا اس کے بعد ان پر بھشتو چار کے معاملے درج ہوئے جس میں انہیں ایک سال کی سزا ہوئی کیلے سرکار نے انہیں 2019 کا چناؤ جیتے کے بعد ان پر سارجنک پد برہن کرنے کا پرتیبند ہٹا دیا اس کے ایم پرمک نے حالانکہ متداتوں کے سمکش اپنی اچھا بھی ویکت کی وہ مکہ منتری کے روپ میں دو کاریکال پورا کرنے کے بعد سارجنک جیون میں نہیں رہیں گے اور پارٹی کی باگڑور اگلی پیڑھی کے نتاؤں کو سوپ دیں گے یہ پر آجے چاملنگ کے چار درشک لمبے سارجنک جیون کا اندھ ہو سکتی ہے چاملنگ نے اپنے راجتی کریئر میں پانچ بار مکہ منتری کے روپ میں کام کیا اور اب تمانگ اس کی باگڑور سمحالیں گے